اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ مخرر کیا جاتا ہے جو چوری ڈاکا اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلا وساوز جادو اسی طرح اس کی آسف زدگی اور اس کی خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اتنے سارے فائدے ہیں یقینا یہ روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے صحیح مسلم میں اور دیگر کتوب میں آتی ہے میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں بس مختصر آپ کو واقعہ بات چونکہ حدیث بہت لمبی ہے ہوا یہ کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکاة کی خجورے تھے اس کے اوپر جو اپائنٹ کیا آپ وہاں تھے رات میں ایک شخص آیا خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا پیش کروں گا اس نے کہا کہ میرے بی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے میں مجبور تھا اس لئے لے جا رہا ہوں میں کل نہیں آوں گا کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا خجور چورا رہا تھا میں نے پکڑا پھر کہا بی بچے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا ہو یہ کہتے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہوگی آج تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا وہ خجورے چھوڑا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا آج تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو کیونکہ تم خجور چھوڑا تھے زکاة کے کہا نہیں میرے بچے بھوکے تھے یہ تھے وہ تھے بڑا اس نے رونا رویا ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا اب ہو رہا تمہارے خیدی کا کہاں جایا تھا وہ کہاں کہاں بھی تو کہاں آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو لیکن اس نے کہاں کل نہیں آئیں گا تو کہاں آج بھی آئیں گا یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کڑا تھا پھر وہ آیا آتے ہی میں نے کھجو چھوڑا تھا پکڑا کہا آج تو تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا یہ تھرڈ ٹائم ہے دو ٹائم تو معاف کر دیا کہاں ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فریشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے حریص تھے کہاں اچھا خیر کا اللہ علیہ وسلم نے کہا بھوریرہ کیا ہوا کل خیدی کا کہا پھر آیا تھا کہاں ہیں پھر تو کہا چھوڑ دیا تو کہا کیا کہا تو کہا اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا دعا سکھائی تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فریشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا اب بھوریرہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ اکثر جھوٹی بولتا ہے کیا تم جانتے ہوں وہ کون تھا جو تمہارے پاس تین دن سے خید میں آ رہا تھا پکڑا جا رہا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو کہا وہ شیطان تھا کون تھا وہ شیطان تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے یہ بات سچ کہی ہے تو یہاں بھی پتا چلا ایسے تھا ہر فر